بسم اللہ الرحمن الرحیم مذرگو اور پائیو بدشتہ مکتبہ آپ نے مہاجری کی خصوصیات ان کی صفات اور ان کی قربانیوں کے تعلق سے کچھ باتیں سنی تھی جس سے سلاوار تکیب سے چلی آ رہی باتیں آپ کو وہ یاد ہوگا کہ ایک ایک صحابی نے ہنجرت کرتے وقت کن کن تکالیف کا اور مصیبتوں کا سامنا کیا تھا ہم نے اس وقت چار وامعات آپ کے سامنے ایسے رکھے تھے جن سے آپ کو ذرا سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کن حالات میں یہ لوگ یہاں سے مکہ کو چھوڑ کر گئے ہیں عالم اس وقت کا قرآن مجید خود کہتا لِلْفُقَعَ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ مُخْوِجُونَ مِنْ دِيَارِ يَبْدَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِسْوَانَ اللَّهِ کا فضل اور اس کی خشنودی دلاشت کرنے کے لئے ایک خرصے نکل پڑے ان کی تفصیلات آپ نے سنی آج کے خطبے میں چھوڑی سی روشنی اس پر ڈالی گئی کہ انساریوں نے کیا خدمت انجام دی ہے انسار وہ صحابہ کہلاتے ہیں جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور ان نانے والے لوگوں کی انہوں نے کس طرح سے صدمت کی ان انساریوں کے متعلق قرآن مجید گواہ ہے سور حشر کی آیات یہی آیتیں پڑی گئی اس وقت اس میں بھی آپ دیکھیں ان لوگوں نے کس طرح سے ان لوگوں کے سامنے اپنی جانیں نکھاور کی اپنا مال نکھاور کیا حد یہ ہو گئی جو انسی چیزیں تھی سب سامنے رکھ دی اور فرمایا اس میں سے جو چاہے اپنے لئے متخب کر دو آج سے یہ آپ کا قرآن دالنے کی نوبت آئی ہر صحابیہ چاہتا تھا کہ یہ قسمت اور یہ سعادت تجھے نصیب ہو میں فلاں صحابی کو لوں میں اپنے صحابی کو لوں میں اتنے لوگوں کو اپنے پاس بھائی بناوں آخر قرآن اکان لے کی ذکر پڑی جدیان اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا گیا اس حد تک ان لوگوں نے قربانی دی بزرگو اور بھائیوں قرآن کہتا ہے واللذین تبوہ الدار والیمان من قبل ان لوگوں نے جنہوں نے گھر کو درس مران مدینہ نیبہ کو شکانہ بنایا تھا اور ایمان کو اپنے جگہ پر انہوں نے رکھا تا پہلے سے یہ لفظ سننے کے قابل ہے ساری دنیا کے اندر اسلام جو گیا ہے وہ فتح کے بعد اسلام پہنچا لیکن ایک حتیٰ کہ مکہ بھی مکہ فتح ہوا ہے تب اسلام پورے شہر کے اندر عام ہوا ہے اس سے پہلے پورے شہر میں اسلام مکہ میں بھی عام نہیں ہوا تھا لیکن مدینہ تیبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی طرح کہ کوئی نوبت نہیں آئی اور آپ کے جانے سے پہلے ہی ہر ہر اسلام عام ہو چکا تھا اور مکہ کے اندر ایک مدینہ تیبہ کے اندر ایسی اسلام کو آ چکا تھا واحد صرف ایک شہر ہے مدینہ تیبہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر یہی وجہ ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ساری دنیا میں افضل ترین بستی مدینہ کو کہتے ہیں ان کی بہت سی دلیلیں ہیں اس میں سے ایک بڑی وجہ اور بڑی دلیل یہ ہے کہ مدینہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی پہنچ چکا تھا اور کسی طرح کی کوئی فتح کرنے کی ضرورت ہی نہیں آئی قرآن مجید نے یہ تعریف کی ہے وہ پسند کرتے ہیں جاہتے ہیں جو ان کی طرح فجرت کر کے آتے ہیں اور آگے خود قرآن کہتا ہے ان کو جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے وہ دیتے ہی ہیں اور اپنی نعمت پر دوسرے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں بلے ان کے اوپر فقرآن آئے بس آسا کہتے ہیں فقرآن دے خود کو بھوکا رکھ کر اپنے عجرت کر کے آنے والے بھائیوں کا بیٹ کرنا ان کو راحت مک جانا یہ ان کا شیوہ اور ان کی عادت کریمہ تھی یہ قرآن دوائی تھے وَيُتِرُونَ عَلَى خُزِهِ وَلَوْ تَعْدَهِمْ فَصَاطَ وَمَنْ يُوْقَ الشُحَ نَفْسِهِ جس شخص کو نفس کی حرث سے لالت سے بچا لیا گیا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَهِی لوگ در حدیقت کا محام ہے یہ انساریوں کے تعلق سے صاحب نے بری تاریخی کلمہ بہتی دنیا تک اور اس کے بات کے لئے بھی قرآن مجید میں نخفوز کر دیا حضوروں کو اور بھائیوں انہی لوگوں کے آپ دیکھیں حضور ابباد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ الفاظ ان کے بارے میں فرمایا خنین کا موقع تھا ایک جنگ جوئی ہے جنگ قضبہ خنین اس جذبے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے آنے والے مسلمانوں کو مالِ غنیمت میں سے اکثر حصہ دیا اور انساریوں کو کچھ نہیں انسار وہیں مدینہ کے لوگ اور اس کی وجہ تھی لوگ بہت کسرت سے اسلام میں داخل ہو رہے تھے غربت کا بھی دور تھا اور کچھ ان کی دھارت بن جانی تھی عمد افضائی بھی کرنی تھی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے زیادہ سے زیادہ مال ان کو دیا انسار کو کچھ نہیں اب انساریوں کے دل میں یہ چمیگوئیاں ہونے انساریوں کے درمیان یہ چمیگوئیاں ہونے لگی یہ کیا انسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دے دیا ہم کو بلا دیا کچھ بات لوگوں کے دل میں یہ بات آئی آپ اس میں تفسرہ ہو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانت میں پڑی آپ نے حضرت صابیر میں ایسی شماس انساری حضرجی صحابی ہیں سرداد سے حضرج کی حضرج ایک ترمیلے کا نام ہے وزیدے کے اندر اس کے سرداد نہیں حضرت صاحبیر کو بلایا کہا کہ اپنے انساریوں کو بلاو آن حضور انساریوں سے مراد کو میرے صدر جی قبیلے کے لوگ یا سارے انسار سارے مزیدے کے لوگ نہیں سب کو بلاو سارے لوگ آئے آنے کے بعد حضور نے ایک خدوہ دیا ملی خدوہ بستری خدوہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو برمایا علیہ بھائی میں تم سے یہ پوچھتا ہوں اہنسار کے گروہ میں جب اس وقت یہاں آیا تھا تم گمراہ تھے تم کو راہ راست کی کوئی توقیم نہیں ہوئی اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت تم ایک جزرے کے دستی قریبہ تھے ایک جزرے کے خون کے پیاسے تھے آپس میں بھٹوارے آپس میں آپ کا بھٹوارہ ہو گیا تھا متفرق اور جدہ جدہ تھے اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو یہ کیا تم پریشان حال تھے نریب تھے مفلوق العال تھے اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو دولت اور مال عطا فرمایا ہے یا نہیں اب صحابہ خاموش انساری صرف اتنا کہتے ہیں آبی کا احسان ہے آبی کا احسان ہے جواب نہیں دے رہے اتنا لفت ہے امن امن زیادہ احسان آبی کا ہے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں حضور نے پھر پوچھا رہے بھائی جواب کیوں نہیں دے رہے ہو جواب دو کیوں جواب نہیں دے رہے ہو ہو سکتا ہے تمہارے دل میں یہ بات آ رہی ہے اور تم کو یہ کہنے کا حق بھی ہے اور تم کہو گے تو صحیح کہو گے کیا کہو گے اے نبی یہی تو پیشت آپ کے ساتھ چی آپ ہمارے پاس خود کارے رہے آئے تھے ہم نے آپ کو اپنی شگہ عطا کی تھی آپ غریب اور مفلوق الحال مکہ سے آئے تھے ہم نے آپ کو اپنے پاس رکھ کر گھر بار اور بطن سے مالا مال کیا تھا آپ ایسے راندے درگاہ بن کر نکالے لے آئے تھے ہم نے آپ کے لئے اپنا فرش بچاور کیا تھا فرش بچایا تھا حضور یہ حقیقت چی حضور صحابہ نہیں کہہ رہے ہیں انساری نہیں کہہ رہے ہیں حضور ان کی اپنی زبانیں ان کے بعد گوھرا رہے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو تو تمہارا یہ کہنا صحیح ہے اور لوگ اس کی تصدیق کریں گے مانتا ہوں میں خود حضور اپنی زبان سے ان کی بات دہرا رہے ہیں اور کہنے دل کو تم صحیح کہو گے اگر یہ بات کہتے ہو لیکن سنو علا فرزان تمہارے دل میں پھولی سی چپلش ہوئی ہے پھولی سی بات پیدا ہوئی ہے بولو بتاؤ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ سارے لوگ مال غنیمت کی بکریاں اونٹ لے کر اپنے خموں میں جاؤ اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے خموں میں جاؤ یہ تم کو پسند ہے یہ تم سے حیرت میں پھولے سارے دنیا کے لوگ مال اور دولت لے کر دنیاوی سامان لے کر اپنے خموں میں جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے خموں میں جاؤ یہ تم کو پسند نہیں ہے انتہائی خوش اور یوں فرمایا لولا الحجران اگر حجرت کا واقعہ پیش نہیں آتا لکن تم رعا من الانسار میں بھی انسار کا ایک فرد ہوتا میں انساری ہوتا میں مدینے کا انسار ہوتا اگر لوگ کسی وادی اور کسی جگہ پر چلے جاتے کسی خاتی کی طرف چلے جاتے اور انسار دوسری وادی کی طرف اور دوسری خاتی کی طرف چلے جاتے میں انسار کی وادی اور ان کی خاتی پر چلا جاتا اور اس کے بعد جو جملہ فرمایا وہ بڑا حیرت میں ڈالنے والا اور انساریوں کے مقام اور عزت کو دوبارہ کہتے والا الانسار الشعار والناس الدخاء شعار کہتے ہیں اس کپڑے کو جو بدن سے متصیل ہو ملا ہوا کیسے آپ کے اوپر ایک کرتا ہوتا ہے اندر میں بنیائن ہوئی تو اس کپڑے کو کہیں گے جو اندر آپ کے جسم سے ملصق ہو لگے ہوئے لگا بدن سے متصیل کپڑے کو کہتے ہیں شعار اور کسار کہتے ہیں اس کپڑے کو جو اس کے اوپر ہو جو بدن سے لگا ہوا ٹائریکٹ اس کے اوپر ہو یوں فرمایا الانسار شعار انسار میرے شعار ہیں میرے وہ کپڑے ہیں جو میرے بدن سے لگے ہوئے ہیں میرے جسم کے بحصہ ہیں جو جسم کے گویات لگے ہوئے ہیں وَنَّا تُو شعار وَنَّا تُو دِسار اور دوسرے لوگ اس کے بعد کے نمبر پر آتے ہیں اور یوں فرمایا کہ دیکھو انساروں کچھ ایسا وقت آئے گا کہ تم ترجیحات دیکھو گی تمہارے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح نہیں جاری بعد میں میرے بعد وہ وقت آنے والا ہے کہ ترجیحات دیکھو گے کہ تم کو دبایا جا رہا ہے دوسرے کو اول نمبر پر دیکھا جا رہا ہے بس بھرو دیکھو اس وقت سبر سے کاملے یہاں تک تم میرے پاس حوضے کو اوپسر پر آ کر ملوگے میری دہاری ملاقات حوضے کو اوپسر پر ہوگی اور وہاں تم کو اس کا حق ملائے جائے یہ مطلب حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کا بخاری شریف یہ دوسری حدیث ہے یہ بھی بخاری میں موجود اور یوں بخاری شریف یہ ایک اور حدیث ہے حضرت براہ اپنے عاظیف حضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص انسار سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے اور جو انسار سے خود رکھتا ہے وہ منافق ہے انسار سے محبت کرنے والا وہ یعنی ایمان کی دلیل ہے اور انسار سے نفرت اور قدرت رکھنے والا وہ منافق ہے اللہ تعالیٰ جو اس سے خود رکھتے ہیں یوں فرمایا لا يحبهم اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جو انساریوں کو انساریوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ انساریوں سے خود رکھتے ہیں اس سے زیادہ اتیاری اور حد ہو بہی ان حضرات اس کے بعد جو کمال پیدا کیا ہے بنی قینقا بن نزیر یہ یہودیوں یہ دو قبیلے تھے یہ مدینے میں رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ کی ان کے ساتھ جب گئی اب اس کے بعد وہ قبیلے مسلمانوں کے ہاتھ میں آگئے ان کا جو مال آیا ہے مال غنیمت مال صحیح کہتے ہیں وہ ہاتھ میں جب آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انساریوں کو بلایا یہ تھی کیا نوبت ہوا گئی اور کیا ان کا عالم ہو گیا آگر فرمایا کہ بھائی انساریوں میرا خیال یہ ہے تم اگر جاؤ تو اس میں رائع دو مجھے کہ ابھی یہ لوگ بچارے مکہ سے آئے تو تمہارے ہی پاتھ رہتے ہیں ان کے پاس گھر نہیں سامان نہیں ایسا کرتے ہم یہ ملا ہوا مال سب کے سب انہیں کو دے دیتے ہیں ان کی کچھ زندگی بچ جائے گی ان کا خود بچ جائے گا اور اس کے پاس تمہارے گھروں سے یہ لوگ الگ ہو جائیں گے اس سلسلے میں تم مجھے بتاؤ کیا کریں ٹھیک ہے حضرت سعاد میں عبادہ اور حضرت سعاد میں معاش ایک خضرت کے سردان ایک عوض کے سردان دو قبلوں کے دو بڑے سردان یہ اٹھے اور کہ اللہ کے رسول بسط خوشی ہم اس پر راضی ہیں کہ پورا کا پورا مال ان کو دیجئے اور ہمارے گھروں ہی میں رہے ان کو گھروں سے الگ نہیں دیجئے اس انداز سے خدمت کرنے کا جذبہ ان حضرت پورا مال جنگ کرنے میں دونوں شریف لیکن ہمیں مال نہیں چاہیے مال پورا گھرہ ہونے دیجئے اور وہ گھر میں ہمارے ہی رہیں ان کے پھر گھر بھار ہونے کی ضرورت نہیں اس کے پر خلاف یہ بہرین فتح ہوا اور بہرین بھائی ہم اکی لفع یہ پورا کا پورا مال انساریوں کو لینا چاہتے ہیں بتاؤ محرک کیا خیال سارے محاجروں نے ایک زبان ہو کر کہا آہ حضور بہخوشی ہم اس پر راتی جب ایک خبر انساریوں کو ہمیں کہ ہم پورا کا مال دیا جا رہا تو سارے انساری آہ حضور صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ اللہ کے رسول ہم وہ مال نہیں لیں جب تک آپ اس میں ہمارے برابر کے شریف ان کو بھی نہیں کرائیں جو محاجر ہیں ان کو بھی جب تک آپ شریف نہیں کریں گے ہم یہ مال نہیں نہیں آخر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ دونوں کے درمیان مال تصیب کیا کیا کس طرح سے حسار اور قربانی کے جسپہ ان لوگوں کے دل میں مقیدہ ہوا تھا بھائیوں یہ ایسے ہی نہیں کہا اپنی جان پر دوسروں کو ترقی دیتے حسار کسے کہتے حسار کہتے اپنی جان پر دوسرے کی جان کو ترقی دینا اپنی دنیا کو دبا کا دوسرے کی دنیا کو بلند کرنا اس کو کہتے حسار اور اپنے پر وقع لے آنا اور دوسروں کو حسد اور آفیت کے ساتھ دیکھنے کو گوارہ کرنا یہ حسار کہلاتا ہے اور ایسا حسار انہوں نے پیش کیا ایک مہمان آیا حدیث نہیں سوائے پانی حضور کی گھر کی حالت بتا رہے دوسری بیوی کو کھلا پیجا وہاں سے بھی جواب آیا گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں تیسری چوتی پانچ چھتی ساتھی سات بیویوں کے گھر سے یہی جواب آیا کچھ نہیں آخر آپ نے صحابہ سے پوچھا بئیس آدمی کی مہمان نوازی کون کرے آج ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس کو اپنے گھر لے گئے گھر لے جا کر گھر والی سے پوچھا کہ کچھ ہے گھر میں کہا بچوں کے لئے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ خوش نہیں بچوں کا وہ بچوں کو کسی بچے نہیں ہیں یہ وعدیات ہیں جو حیرت ہوتی ہے کہنے والا ایسے ہی کہرہ آئے سننے والے آپ سنتے جا رہے ہیں لیکن قربانی کی بھی انجہا ہوتی آخری درجے کی قربانی جو باور نہیں کی جا سکتی ایسے قربانی نہیں تا اچھی ہے ایسا کرنا رات کا وقت چراف برابر کرنے کے نام پر چراف کو بجھا دینا اور ہم لوگ ساتھ میں بیٹھیں گے کہیں مہمان ایسا نہ ہو سمجھے کہ ساتھ میں نہیں کہا رہے ہیں ہم کو درہا چلا رہے ہیں کوئی اس کے اندر تیستوں نہیں ملائی گئی یا کوئی خطرہ ان کو پیدا ہو جائے اس لیے مہمان میں گئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ کے چھرے کھن رہے ہیں آپ نے فرمایا رات تمہارے مہمان کے ساتھ تم نے جو معاملہ کیا عجب معاملہ کیا خواہ بھی خوش ہو گیا اور اسی وقت آیت نادل کی وَيُسِرُونَ عَلَى حُسِمَ عَلَوْقَانَ عَلَيْهِ حَصَاصَ کہ اپنی جان پر اپنے فقر و پاکے پر دوسروں کو ترقی دیتے کیا اپنا محصان ہو جائے ایک وقتی کا سر تھا وہ سر ایک آدمی نے دوسرے کے گھر میں حدیعہ پہ جا ہم اس تیسرے کے گھر میں وہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے تیسرا چودہ پانچ چھٹہ ساتوہ اور ساتھیں آدمی کے سر پاس باہر وہ چیز واپس آ کر پہلے آدمی کے گھر میں پھر آئی آپ سے زیادہ متحق ہیں ہم سے زیادہ متحق آپ دھوم پھر کر وہی آتے ہیں اپنے فقر کو روک کر اسروں کا خیال اکنے والے ہر آدمی کا یہی عالم نوبت پھر اسی پہ پہ آدمی ہے جس کے یہاں سے وہ چیز چلی تھی عجب شان کی حضرات کی جو قربانیاں اتنی اس حد تک ہمارے لئے مثال ہیں آزمائش کے لئے فکر لمعے فکریہ ہمارے کس طرح کے قربانیاں دیتے تھے اور ایک ہم کے نام لیو ہم کیا قربانی دیتے حضرت عائشہ تو روزہ تھا روزے کی حالت نے تھوڑا سا خادمہ نے شام کو افتار کے لئے رکھا تھا باہر سے ایک مسکین آ کر آواز تھی کہ اللہ کے نام پہ دے دو حضرت عائشہ نے کہا شام کو افتار کے لئے کچھ دے دو اللہ کی شان شام ہونے سے پہلے اسطاع سے پہلے ایک تلیوی بکری ایک ایسے آدمی کے پاس سے آئی اس کے یہاں اس طرح سے دینے کا قدی رواج بھی نہیں تھا اس کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس طرح چیزیں دی جاتی ہیں اس کی طرف سے اور پھر سارا خانہ اس کے اوپر حضرت عائشہ نے فرمایا مزرگو اور بھائیو ایسی ضرمانی حضرت عبداللہ عمر بیمار ہیں اور آخری ہوئے وقت آیا حضرت پیدا ہوئی انگور کھائیں تاہا کہ انگور دیا لوگوں نے انگور لاکت پیش کیا جیسے خوشہ لاکت پیش کیا ایک اسکین نے آواز دی کہ اللہ کہ انگور مجھ دی دو وہ لے کر چلا گیا جبارہ پیسہ دیا اور وہ چیز خرید پھر آیا اللہ کہ دے دیا پھر وہی فقیل سائل پھر آیا حضرت اللہ کیلئے بھائیو دے دو اٹھا کہ سائل کو دے ان کو نہیں معلوم کہ وہی سائل آ رہا ہے پھر تیسرے صاحبی گئے ان سے وہ چیز خرید کر پھر واپس دے آیا وہ بیمار چل رہے اور اس حالت میں وہ اپنے چیز مانگ رہے تو بار بار آ رہے تو لوگوں نے روک تک جاتے حضرت اللہ امی عمر اگر یہ معلوم ہوتا کہ یہ صدقہ دیا ہوا پھر واپس آیا تو کبھی نہیں کھاتے اگر یہ معلوم نہیں ہو کہتے اس شان کی اللہ نے صفات عطا فرمائے تھی انساریوں میں تھی معاجرین میں تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ کی تربیت کا ندی مدرور اور بائیوں اسی فرمت دین کے لیے اللہ کے رسول کی لائیو شریعت کے لیے اس طرح کی قربانی کا پیش کرنا یہ ہمارا بقیرہ ہے ہماری گزرگوں کی صلف کی واقعات بتاتے ہیں کہ یہ خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہئے اللہ تعالی آپ سب کو یہ توفیر عطا فرمائے اللہ اللہ اللہ